لائقِ حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو لائقِ سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں خود نمائی تیرا دستور کہ مابود ہے تو خود نمائی تیرا دستور کہ مابود ہے تو بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو قرب اتنا کہ میری جان مطابع کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں سب سے پہلی بات مطابع کے لئے تو پریز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر مطابع جو پیدا ہوتا ہے وہ ہارمونی سسٹم بگڑنے سے ہوتا ہے اور ہارمونی سسٹم جو ہے ہمارا وہ سب سے زیادہ جو کی بگاڑتی ہے وہ ہے چکن اور فاس فوڈ اب جب ہم کسرہ سے گوشت کا فاس فوڈ کا تلیبی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں چکنائی کا تو ہارمونز ہمارے ڈیسٹرپ ہو کے وزن اپنے آپ آٹومیٹک بڑھنے لگتا ہے اور اس کے بعد ایک حد تک جا کر پھر یہ بیماریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے بہت ساری بیماریوں کھڑے جاتی ہیں بے پیشر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس میں ایک بڑا عوامل جو ہے وہ تھنڈا پانی ہے آرٹیفیشل تھنڈا کی عوامل پانی ہے وہ فریج کے ذریعے ہو وہ برف کے ذریعے ہو یہ کسی بھی اس طرح متبادل ذریعے ہو وہ ہمارے ہاں فیٹ کو جماعت آئے جس سے مٹاپہ بڑھتا ہے ہارمون بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حقیم بولی سینہ کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں تجھے نقصان نہیں دے گا لیکن بڑا پہ تیرا خراب کر دے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں پر اپنا خیال کرنا چاہیے ایک فاس فوڈ وغیرہ اور زیادہ کسرہ سے چکن وغیرہ کا استعمال اور دوسرا ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی بھی کچھ نارمال حالت میں پیو جو بہت مہتدل ہے ایک بات دوسرے بات یہ کہ اگر کسی کو ہو جائے موٹا پہ پیدا تو وہ صبح صبح نارمون گرم پانی پیئے ایک گلاس ایسے جس سے کہ ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں جتنی گرم اتنی گرم گرم پانی پیئے بہت سارے لوگوں کا اس سے بہت جلدی وزن کم ہو جاتا ہے دوسرے یہ ہے کہ اجوائن یہ نسخہ ہے اجوائن دیسی جنگلی پودینہ لاکھ دانہ زیرہ کلونجی اور سونٹ سو کیوی ان سب کو ہم پیس لیں ہم وزن لے اور آدھی چمچی صبح نارمون پانی سے لیں اور آدھی چمچی لات کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے جاتا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے بزن کو چربی کو کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور اگر ہم اس میں لسن کا پورٹر ملا لیں اچھا وہ لوگ جن کو آلسل وغیرے کی شکایت ہو انزائٹی کی شکایت ہو جلند کی شکایت ہو وہ لسن نہ ملائیں لیکن جن کو ایسی شکایت نہیں ہے وہ لسن کا پورٹر اس میں ملا کے شامل کر سکتے ہیں تو اور تیزی سے یہ کام کرتا ہے اور دسم کی فیٹ کو بھی ختم کرتا ہے چربی کو بھی ختم کرتا ہے لیکن یہ سب کچھ کھانے سے زیادہ پریز کرنا ضرور ہے کہ جب تک ہم پریز نہیں کریں گے ان چیزوں کا تو یہ سب کچھ کھانا بھی ہمارے لیے فائدہ نہیں لگا تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم بسیار خوری چھوڑیں کھانے کا بخت نورل کریں اور اپنے دیس ہی نارمل کھانے کھائیں اور زیادہ گوشت پہ توجہ نہ کریں زیادہ سبزیں استعمال کریں دائلیں استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے یہ نسخہ شگر والوں کے لیے ہے یہ ہر قسم کے لیے ہے شگر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو شگر نہیں ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور یہ شگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ نسخہ جو ہے اور لیمون کیا کرتا ہے مطابق کے لیے لیمو بہت بہترین چیز ہے کیونکہ لیمو کے اندر جو ایسیڈز ہیں وہ چکنائی کو کٹتے ہیں کم کرتے ہیں جسم سے نکالتے ہیں اچھا اسی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے سارے سفروب کا یہ سارے سفروب کو اکھٹا کرنے ہم پاؤ ڈیڑ پاؤ جتنا بھی ہو جتنا وزن سفروب کا اس سے دو گناہ وزن نیبو کا رس نکال کے اس میں ڈال کے اس کو خوشہ کر لیں تو یہ بہت تیزی سے پھر وزن کو بھی کم کرتا ہے اچھا گردو کا بھی معاوین ہوتا ہے جگر کا بھی معاوین ہوتا ہے فیٹی جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے جس کا جگر فیٹی ہو جائے اس کے لیے بہت مفید ہے جس کا کولیسٹرول بڑھ جائے اور کولیسٹرول لیول زیادہ ہو اس کا اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور وہ لوگ جن کے دل کی شریعانوں میں سختی آرہی ہو چربی کی وجہ سے اور ان کو ہارڈ میں درد رہتا ہو یا سخت رہتا ہو ان کا سینہ ان کے لیے بھی بہت لا جواب چیز ہے یہ بہت سارے امراض کے لیے بڑا مفید ہے اب لوگ اگر اس کو استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ہے بڑا مفید ہے لیکن بڑا مفید ہے یہ آزہ ٹیسٹرول یعنی کہ دو سے تین ماشا روزانہ صبح شام بڑا مفید ہے بڑا مفید ہے جب تیزی سے بڑا کھٹنا شروع ہوتا تو بہت ساری پریشانی علاق ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب ورزش وغیرہ کے ذریعے یا ان چیزوں کے ذریعے اپنا جسم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیڈ نکل کے کھال اڑک جاتی ہے آئینہ سمجھے بات اور جو فیڈ ہمارے پٹھوں کو سنبھائی لے والا تھا وہ فیڈ نکلتا ہے تو پٹھے لوز جاتے ہیں جسم کے جو درد وغیرہ اور بیماریاں وغیرہ پیدا کرنے کا باعث بن جائیں اچھا ہم جب وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ڈائیٹ کم کر دیتے ہیں سب سے خطرناک عمل یہ ہے بیٹ کم کرنے کے لیے خوراک کی کمی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن خوراک میں تبدیل ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت مت کھاؤ بہتر کھاؤ اور اس وقت بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سبزیوں پر دالوں پر رکھیں لیکن خوراک پوری لیں اپنی جب نہیں لیتے ہیں تو کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی اور وزن بھی اپنی جگہ کم ہوگا ویٹ بڑھانے کے لیے چنہ اور بادام بہت اچھی چیز ہے لیکن ہمارے ہیں جو بادام استعمال ہے وہ ہے انڈین وہ ہے امریکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا ایرانی بادام وہ ہو اور چنے ہو اچھا جیسے کہ یہ کالے چنے یا وائٹ چنے آتے ہیں وائٹ بائلے چنے کابلی چنے کہلاتے ہیں بیس اکیس دانے یہ ہوں اور سات دانے دس دانے بادام کی لات کو پانی بھیگو دیں صبح کو اس کو نکالیں اور چنے چبا کے اور بادام چبا کے کھالیں اوپر سے پانی پیلیں یہ ناشتہ ہو گیا اب جب تک بھوک نہ لگے نا ہمیں تو جب تک ہم کھانا نہ کھائیں تو یہ وزن کو بہت اچھی طریقے تو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ کیلہ وزن کو بہت بڑھاتا ہے کہ پانچ چھے کیلو کا روزانہ شیک بنا کر پیلیں دودھ کے ساتھ بہت بڑھاتا ہے اسی طریقے سے جو باڈی بیلڈر وغیرہ کرتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سے بادام اور دو چار کیلے بادام کو بھی پیسا اور کیلو کا بھی شیک بنایا اس میں ملایا اور پی لیا یہ بہت تیزی صحیح ہے کہ سمجھ لوگ وزن بنانے کی مشروع نہیں ہے اور اس سے زیادہ اگر ہم جائیں کہ بہت تیزی سے اور ہو تو اس میں ایک چمچہ دیسی کیکہ ڈال دیں کچھ شیک میں اور تیزی سے بڑھے گا وزن وزن بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں پھر اور یہ وہ ہیں جن کا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے مقصد یہ کہ تمہارے دماغ کو تمہارے گردوں کو تمہارے جگر کو سب کو تقویت دیں گے یہ تمہارے اصحاب کو طاقت بھال کریں گے تمہیں اور وزن بھی گوشت بھی پیدا کریں گے جسم میں کچھا بھگو دیں ہاں صبح تک نرم ہو جائے گا کہ شکر کے لئے کالے والوں فائدہ شکر والوں کے لئے اور ویسے وائیڈ والا فائدہ میں دیکھو یہ بعض وقت تو یوریک ایسے بڑھنے سے ہو جاتا ہے اور بعض وقت نروس سسنوں کی کمزوری سے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اسکر ناغوری بیخ بیدھارا سورنجان آکرکرا کالی مرد یہ سب ہم وزن لے کے پیسے ہیں اور آدھی آری چمچی اس کی کھائیں یعنی کہ دو سے تین گرام صبح شام جن کو شگر ہے وہ ایسے ہی کھائیں جن کو شگر نہیں ہے وہ اس میں چینی وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں پیس سکتے ہیں برابر کے وہ کھائیں تو یہ ان چیزوں سے نجات مل جاتی ہے لیکن کچھ دن مستقل کھائیں اور یہ جوڑوں کے درد کا بھی مستقل علاج ہے اگر کرے تو یہ رسولیوں رحم میں ہوتی ہیں اچھا اس کی مختلف وجوہات ہیں کبھی تو عورتوں کے ہارموز بگڑنے سے ہو جاتی ہے یہ بات رسولیوں کرتا ہے اور کبھی یہ مردوں کی خرابی سے ہوتی ہیں کیونکہ کے بعد مردوں کے مادے میں پس سیل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اب اس سے وہ رحم میں رسولی پیدا ہوتی ہے اس پس سے جو اس کے سیل ہوتے ہیں اب مرد اپنے ہاں کو قصوروان نہیں کہتے کہتے ہیں اور چاہے اس کی وجہ سے ہو چاہے اس کی وجہ سے ہو سرس کے چھال سرس ایک درخت ہے سلطان اللہ شجار بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں اور ویسے سرس کہتے ہیں اس کو سرس کے چھال کب پورڈر بنا لیا جائے اگر شگر ہے تو پھر تھالی ایسی اور شگر نہیں ہے تو اس میں چینی ملا لی جائے اگر دو گرام تک اس کا رودانہ استعمال عورت کرے صبح شام تو یہ ہر طرح کی رسولی کو پالک کر دے گا ختم کر دے گا بہترین طریقے جب رسولی کو ٹھیک کر رہا ہے تو ہرمز کو نہیں کرے گا اس کو بھی بیلنس میں لیاتا ہے شکریہ موسیقی